اسلام علیکم میں ہوں عبدالمصور سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں مصور نائنٹین سپیکس ناظرین پولیٹیکل سیچویشن جو ہے وہ دن بدن تناؤ کا شکار ہوتی جارہی ہے پاکستان کے اندر اور کافی سخت سیچویشن چل رہی ہے سب سے پہلے تو میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں عمران خان جو پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہے انہوں نے اس وقت پاور شو پہ پاور شو کر رہے ہیں ہر سیٹی کے اندر جا کے دیفینیٹلی وہ کوئی ڈسکس کرنے والی بات نہیں ہے سب کوئی نظر آ رہا ہے اور اس میں آج جو ہے وہ سیال کورٹ میں جو واقعہ ہوا اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ اصل میں ہوا کیا اور اس کے علاوہ ایک بات کریں گے کہ عمران خان انہوں نے ان کے ساتھ کچھ صحافیوں کی گفتگو ہوئی انہوں نے ان کے ساتھ ملاقات کی اور تقریبا وہی صحافی تھے جو آخری دفعہ ملے تھے ان کو جب ان کی وزیر اعظم حاؤس میں ایز اپرائم منسٹر جو وہ لاسٹ نائٹ تھی اس وقت جو صحافی ملے تھے وہی صحافی دوبارہ سے عمران خان کو ملے ہیں بنی گالہ میں اور انہوں نے ان کے ساتھ کچھ باتیں ڈسکس کی ہیں اور ان میں عمران خان کا ایک پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا عمران خان نے کہا ہے کہ جناب دو ایسی چیزیں ہیں یا دو پشینگوئی کہلیں آپ دو پشینگوئی ایسی ہیں جو غلط ثابت ہوئی ہیں ایک وہ پشینگوئی میری تھی اور ایک اسٹیبلشمنٹ کی تھی جو کرتا دھرتا ہے اس ملکے آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے سب کو پتا ہے تو ایک پشینگوئی ان کی غلط ہوئی ہے اور ایک پشینگوئی میری غلط ہوئی ہے تو سب سے پہلے امران خان سے پوچھا گیا کہ کون سی پشین گوئی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی غلط ہوئی ہے اور کون سی ہے امران خان نے بتایا کہ سب سے پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ دوبارہ کبھی ان چوروں کا ساتھ نہیں دے گی اور کبھی بھی ان کو ملک پر دوبارہ مسلط ہونے نہیں دے گی کوئی اور آپشن ہوئے گی میرے علاوہ ان کے پاس کوئی اور شخص ہوئے گا جو اس ملک کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہوگا لیکن کم از کم جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان چوروں کو واپس نہیں لائے گی اور ان کے لئے جو کرپشن ہے وہ دیفنیٹلی ایک اہم مسئلہ ہوگا اہم پریارٹی ہوگی لیکن امران خان نے کہا کہ میری یہ پشین گوئی غلط ثابت ہوئی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو کتا ان اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہ ملک کو کون لوٹ رہا ہے کون کتنا کرپٹ انسان ہے کون آ کر اس ملک میں کیا کر رہا ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو اس چیز سے کوئی نہیں ہے انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ چوروں کا ٹولا لاکر ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے اور ان کے لئے کرپشن کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ انہی لوگوں کو واپس واپس ریپیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں تو یہ میری پشین گوئی غلط ہوئی ہے آپ اس سے کتنا متفق ہیں یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ امران خان کی یہ جو بات ہے اس سے آپ متفق ہیں یا نہیں اور دوسرا نے کہا کہ جو میرے متعلق اسٹیبلشمنٹ کی پشین گوئی جو غلط ثابت ہوئی ہے ان کا یہ خیال تھا کہ امران خان یہاں سے نکلے گا لوگ اس کا انڈوں اور ٹوماتروں کے ساتھ استقبال کریں گے اور ان کو برا بھلا کہیں گے لیکن عوام نے ثابت کر دیا کہ بلکل وہ میرے ساتھ کھڑی ہے اس مشکل وقت میں جب ملک ایک مشکل سیچویشن میں ہے اور دیفنیٹلی مشکل سیچویشن میں ہے یہاں پر آئینی بہران چل رہا ہے یہاں پر جمہوری بہران چل رہا ہے ہر لحاظ سے جو ہے وہ ملک اور اس کے علاوہ ہماری جو ایکانومی ہے وہ بھی دن بدن ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے اور جو ڈالر ہے وہ میرے خیال میں سعید انور کا ایک سو چورانوے کا ریکارڈ برابر کر چکا ہے اور اب اس کی نظر جو ہے وہ فخر زمان کے دو سو دس فرنس پر ہے کہ ڈالر جو ہے وہ کب دو سو دس یہ دو سو کراس کرتا ہے تو یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہو رہا ہے ملک اس وقت بہت ہی بری سیچویشن میں چل رہا ہے تو یہ عمران خان نے صافیوں سے کہا کہ یہ دو پشین گوئی تھی جو ایک میری تھی اور ایک اسٹیبلشمنٹ کی تھی کہ عمران خان باہر نکلے گا تو اس کو لوگ جا وہ انڈوں اور ٹماتنوں سے اس کا استقبال کریں گے اور اس کی جو پذیرائی عوام میں وہ ختم ہو چکی ہے لیکن عوام نے دوبارہ سے عمران خان کا ساتھ دے کر یہ ثابت کیا کہ ہم بالکل ایک خوددار قوم ہیں اور دوسرا عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے مطلق کے یہ دوبارہ چوروں کا ساتھ نہیں دے گی یہ ان کی کچھ ڈسکشن ہوئی تھی باقی اس کا کیا لوبے لوباب نکلتا ہے اس پر میں کچھ نہیں بولوں گا آپ نے خود ہی اندازہ لگانا ہے کہ اس کا آخر لوبے لوباب کے اچھا آج جو ویسی آل کورٹ میں انتہائی گھٹیا انتہائی بری اور بہت ہی بری حرکت کی ہے جناب یہ حکومت نے ایک ڈراما لگایا ہے کہ جناب یہ چرچ کی جگہ تھی اور یہاں پر کوئی بھی سیاسی جلسہ نہیں ہو سکتا کوئی سیاسی کنوننشن نہیں ہو سکتا لہٰذا آئین ٹائم پر جب جلسہ شروع ہونے میں کچھ ہی گھنٹے باقی تھے انہوں نے پولیس گردی کروائی اور پورے کا پورا جسٹریہ جب وہ اُلڑ دیا اور شیلنگ کی گئی وہاں پر موجود لوگوں کے یہ دیکھیں کوئی اسرائیل نہیں ہے اور یہ آگے کوئی القدس کے نوجوان نہیں تھے یہ پاکستانی پولیس بھی پاکستان کی تھی تو جس طرح سے انہوں نے یہ کیا سب سے پہلے تو یہ بہت غلط ہے انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ جو جگہ ہے یہ چرچ کی اور یہاں پر کوئی بھی کنوننشن نہیں ہو سکتا اول تو یہ ہے کہ اس جگہ پر ساری جماعتیں اپنا پاور شو کر چکی ہیں نونلی خود یہاں پر اپنا پاور شو کر چکی ہے اور اب ان کو یہ چرچ کی جگہ یاد آگیا اور دیکھیں اسلام کا استعمال تو یہ کسی بھی مذہب کو نہیں چھوڑتے مریم نواز نے فوراں ٹویٹ کر دیا کہ یہ چرچ کی جگہ ہے اس کو مسیح برادری کے خلاف فلان فلان اس طرح کی کچھ باتیں کر دی